اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ لوگ خریر سے ہوں گے آج کی وڈیو ایک ٹیٹوریل ہے جس میں ہم آپ کو پینسل سٹینڈ بنانا سکھا رہے ہیں یا ٹیبل آرگنائزر بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ اس کے لئے ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیزائنر پیپر ہے اس کے علاوہ کلر شیٹ ہے اور ہمارے پاس کینچی ہے گلو ہے سیزر ہے اور مختلف اس طرح کی چیزیں تو ان کے ساتھ ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلے ہم پیپر جو ہے ہم نے لیا وہ دو پیس ہیں پیپر کے سین سائز کے ہم لے رہے ہیں اور ان کا سائز ہے نائن بائی نائن انچز تو آپ کو یہ بھی پرنٹڈ پیپر لے لیں یا جسے گفت پیپر بھی بولتے ہیں وہ لے لیں یا جو بھی آپ کو دستیاب ہو آپ کلر شیٹ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ تو ہم نے یہ ذرا بڑے سائز کا پیپر لیا ہے تو اس کو ہم دو ہیسے میں کاٹ کر تو سب سے پہلے ہم ایک حساب قسمنے بنا کر دکھاتے ہیں اس کو ہم بیسک اوریگمی طریقے سے فول کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں سب سے پہلے کراس فولڈنگ کی ہے اس کے بعد ہم ڈبل فولڈنگ کریں گے کاغذ کو اٹھا لیا آپ ڈبل فولڈ کریں اور یہ کیا رکھیں کہ اس کی کریز جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے تہہ ہونے چاہیے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کو پیرا مچ شیب میں اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے فولڈ کر لیا ہے دو پیس ہمارے پاس تیار ہے اب دونوں کو ہم نے جوڑ لیا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے تاکہ ہم کیونکہ میئرمنٹ میں کمی بیشی نہ ہو اس لئے ہم دونوں کو اکٹھا ہی فولڈ کرنے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو فولڈ کر کے مارکنگ کر لیں اور اس کے بعد جو ایکسٹر حصہ ہے اس کو ہم نے کار دیا یہ تقریباً تین حصوں میں ہم نے اس کو تہہ کیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے ایک ایک لیئر اس کی اٹھائی اور اس کو اس طریقے سے ہم فولڈ کریں گے اوپر والی لیئر کو الگ فولڈ کریں گے اور نیچے والی لیئر کو الگ فولڈ کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوگی فرینس دیکھیں اس طریقے سے نیچے والی لیئر کو نیچے فولڈ کریں گے اور اوپر والی کو اوپر اس طرح کرتے ہوئے ہم یہ دونوں پیسز جو ہم نے فولڈ کیا یہ دونوں کو تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو جوائن کریں گے اس کے لیے ہم گلو سٹک اور یو ایج یو دونوں کا استعمال کریں گے تو دیکھتے رہیں ویڈیو اس طرح کی چیزیں بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو بچوں کو اس طرح کی چیزیں بنانے سکھائی جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو چیزوں سے کچھ نئی چیزیں بنانے سکھ لیں اور کچھ کارام چیزیں بنانے کا طریقہ ان کو آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ مضبوط تو نہیں ہوتا لیکن آپ اس میں ہلکی پل کی چیزیں اپنی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ٹیبل آر بنائزر کے طور پر اس کو استعمال کر جا سکتا ہے دوسری بار یہ ہے کہ بچے اس طرح سے خود کوئی چیز بناتے ہیں یا کوئی اکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس کو انجوائی کرتے ہیں تو اس لئے بچوں کو اس طرح کی اکٹیوٹیز میں ضرور لگانا چاہیے اس سے ان کا ذہن بھی کام کرتا ہے اور وہ نئی چیزیں بنانے سکھتے ہیں تو ہم نے یہ دونوں سائٹ سے اس طرح سے فورڈنگ کر لی ہے اب ہم ان دونوں پیسز کو جوائن کریں گے اور دیکھیں کس طرح سے اس کی نئی شیپ جو ہے وہ آپ کے سامنے بنتی ہوئی لگر آئے گی ہم دونوں پیسز اس طرح سے تیار کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سب سے پہلے ایک سرہ ہم اٹھائیں گے اور اس کو دوسرے سرے کے اندر ہم ڈالیں گے اس سے پہلے ایک سرے کو یوں اس طرح سے فورڈ کیا اندر کی جانے میں نے اس کو موڑ دیا اور دوسرا جو حصہ اس پر ہم گلو لگا رہے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں شروع پر گلو لگا کر اس کے بعد ہم اس والے حصے کو دوسرے حصے کے اندر انسرٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے دبا کر جوائن کر دیں گے تو یہ اس طرح سے یہ ایک سیپ ہمارے سامنے تیار ہو گئے میڈیا پلوں کو سمجھا دی ہوگی اس طریقے سے آپ دوسرا پورشن جو ہے اس کو بھی ڈائنٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم ان کو اوپن کریں گے اور آپ کے سامنے ایک شیپ جو ہے وہ بنی ہوئی دکھائی دے گی دونوں اس کو اٹھائیں اس طرح سے کھول لیں اور اس طرح سے موڑیں گے اور دوسری حصے کو بھی اس طرح سے موڑیں گے تو دیکھیں نیچے سے ہمارے پاس یہ شیپ بننے شروع ہو گیا اس کو ہم یوں اس طرح فول کرتے ہوئے جو دو سیرے ہیں ان کو ویلو کی مدد سے ہم جھوڑیں گے تو ہمارے پاس یہ باکس کی شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس طرح سے ایک اور ہمارا پورشن بن جائے گا شیپ ایک اور بن جائے گی تو ہم ان دونوں کو بھی جوائنٹ کر کے اس کو ایک فول باکس کی طرح تیار کر لیں گے جس میں چار کھانے ہوں گے گلو آپ یود کریں یہاں پر وائیڈ گلو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پر اچی یو کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ جلدی سے سٹیک ہو جاتی ہے آپ کا کام جلدی سے ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کام کتنی آسانی سے ہو گیا ہے اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی صرف ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے ہم نے کون سی چیز کو کیسے فولڈ کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو جائنٹ کرنا ہے دوسری جوائنٹ کے ساتھ اور اس طرح سے ایک نئی شیپ جو ہے وہاں پس ہم نے تیار ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم نے دونوں پورشن تیار کر لئے ہیں اب دونوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہینڈل بھی پیپر کا بنا کر لگائیں گے تاکہ اس کو اٹھانے میں آسانی رہے اس کے لئے ہمارے پر جو بلو کلر کی کلر شیٹ ہے ہم اس کا استعمال کریں گے وہ آپ دیکھتے جائے ہم آپ کے سامنے ہی بنا کر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ایک ہینڈل کی شیپ دینی ہے یہاں پر تو ویڈیو دیکھتے رہے ہیں فرینز کلر شیٹ میں سے ہم ایک سٹریپ لے رہے ہیں اس سٹریپ کو ہم ہلکا سا ایک انگلی برابر چڑھائی میں ہم نے اس کو فول کریں گے اور اس کو چار فول کر لیتے ہم ہم ہچار فول کر کے ہم اس کو کٹ لیں گے اس کے بعد سینٹر میں گلو لگا کر اس کو مضبوط کر کے جوڑ لیں گے موسیقی 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 ہم گلو کی مدد سے جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اپنے ان دونوں شیفز کے سینٹر میں رکھ کر جوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپنے دونوں شیفز میں کس طرح جوڑ کریں گے اس کے لئے آپ دیکھتے رہیں اس طریقے سے آپ اس کو پکڑیں اور اس کو اپنے شیف کے اندر اس طریقے سے لگا رہیں اس کے بعد آپ کے اوپر سے گلو لگانا شروع کریں اور پوری اس حصے پر نیچے تک آپ گلو لگا دیں کناروں پر تاکہ جب ہم دوسرا پوشن اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ چاہے اور کھولنے نہ پائے اور مضبوط ہو اس ٹیبل آرگنائزر میں آپ کوئی بھی چیز چھوٹی چھوٹی رکھ سکتے ہیں چاہے آپ پینسل اور ریزرز وغیرہ رکھنے ہو بچوں نے چاہے اپنے شاپنر رکھنے ہو یا پینز وغیرہ جو ہے پیپر پینز وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اپنی چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس طریقے سے ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے اس طرح ہم نے باپس کی شیپ تیار کر لیا اب ہم اس کے نیچے پیپر لگائیں گے فرینز اس کا ایک سائٹ جو ہے وہ تین انچ کی ہے اور دوسری تقریباً سوہ تین انچ ہے تو ہم اتنا ہم نے اتنا پیپر کاٹ لیا ہے اب اس کو ہم اس کے اوپر کیسے چپکائیں گے اس کے لئے آپ پہلے کارنر سے یہاں سے تھوڑا سا اس طریقے سے چاروں کارنر سے تھوڑ تھوڑا فولڈ کر لیں اس طرح سے ہم نے فولڈ کیے کنارے اور اس کے بعد ہم ان کے سیروں کو موڑیں گے اور گلو کی مدد سے اس کے ساتھ یہ نہیں ہم اس کو چپکا دیں گے آپ اس کو اپنی شیپ کو اس کے اوپر رہ کے معیر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ہی کتنا سائز چاہیے اور اتنا سائز اپنے پولڈ کر کے گلو کی مدد جاتے ہیں کنارے کو ہم اس طریقے سے پولڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ رکھیں گے یہ اس کے اندر خود بخود فیکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کو جوڑ لیں گے تو یہ بالکل ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور یہ دیکھیں آپ کتنا آسان ہے اس میں کوئی زیادہ ڈیفکلٹی نہیں ہے اس کو گلو کے مدد سے آپ جوڑ لیں گے امیدے فرینڈز آپ لوگوں کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھی سکھائیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا اور ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں ایسی ویڈیوز کے لیے یہاں پر آپ کو پیپر کرافت سے مطلق بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ڈیزائن آئیڈیاز ملیں گے اس میں اس کے علاوہ آپ کو مختلف قسم کے ٹیٹوریلز نظر آئیں گے تو آپ ان سب کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرپ ٹیک کیئر اپنے کے لیے کے لیے آپ کے لیے گا ٹیک کے لیے